اس بار کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ ساری سردی اسی بار پڑھا جائے گی جب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سردیاں جائیں نہیں رہی ہیں اور جب سردیاں چلی جاتی ہیں گرمی آ جاتی ہیں تو پھر یہ رکھتا ہے کہ گرمی کتی زیادہ ہو رہی ہے سردی کیوں نہیں آ رہی ہے ہم انسان کی پرجاتی بھگوان نے بہت سوچ سمجھ کر بنائی ہوگی کہ ان کا مانسک سنتولن کبھی نورمل ہو گئی نہیں یہ نہیں ہے تو وہ ہے وہ ہے تو یہ نہیں ہے یہ ہے تو وہ جادہ ہے ٹھیک ایسا ہی ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں خانہ خانے جاتے ہیں نا کہیں شادی بھی آنے تو اپنی پلیٹ میں جو جو ہے اس سے ہمیں سنتشتی نہیں ہے دوسرے کی پلیٹ میں رضی اللہ یہ والا کہاں سے آ گیا بھلے ہی اس نے آن لائن مگا کے آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے مگا کر رکھ لیا ہو ایسا ہم نے ایک شادی میں کیا تھا خیر نمشکار حرارمہ دیو جائے مولینات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چانل پر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میں نتن ہوں یہاں سے آرٹیکل ولوگز مووی ریویوز ڈسکس کرتا ہوں اب یہ فلال میں نے جو مووی دیکھئے نا بڑی گجبے بھائی سب بہترین ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ریویو کرا جائے لیکن سمجھی نہیں آرہا کہ اس کی شروعات کہاں سے کرنے ہیں ہنر سے آپ کو رولا دے ہسا دے وہ زبردست ایکٹر ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ پرانے چھٹکلے سنا دیئے یہ اچھی ہے سٹوری خیر بتائیں گے وہ پھر کبھی آج جو بتاؤں ہوں میں آپ کو یہ بھانگڑ کے کلے کے بارے میں بتاؤں گا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے آرٹیکل ڈسکس کرے ہیں کون سا سچ ہے بہت کنفیوزن لیکن جو میرے پاس ہے یہ اگر سو آرٹیکل دیکھے جائے تو سو میں سے ایٹی فائیو پرسنٹ یہی والا آرٹیکل سامنے ہے بھانگڑ کا یہ جو کلہ ہے یہ آج کی ڈیٹ میں ہر کسی کو پتا ہے کہ چھے بجے کے بعد رکنا مناصف نہیں ہے رکنا صحیح نہیں ہے وہاں پر آپ رکھتے ہیں تو کچھ پیرانورمل ایکٹیوٹی محسوس کر سکتے ہیں کچھ بھوتی یا گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹ سکتی ہے ایسا ماننا ہے لیکن آپ کو کیا یہ بھی بات پتا ہے کہ بھانگڑ کے سامنے جو مکان ہے جو کچھے پکے سے ٹوٹے ٹاٹے سے مکان ہے ان کی اگر دیوار پر آپ کان لگا کر سنتے ہیں تو کچھ آوازیں آتی ہیں ہاں ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس بار جب بھی آپ بھانگڑ جاتے ہیں تو ٹرائے کر کے دیکھئے اور کہتے ہیں یہ پریتوں کے ہونے کا اپنا پورا احساس کرانے والی بات ہے یہاں بہت ساری ریسرچ کی ٹیمز آ چکی ہیں جو کہ بھوتی یا گھٹناوں پر یا کوئی جگہ بھوت پریت والی ہے ہونٹڈ ہے نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے ایک ہاں یا نہ کہتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہ نہیں کہا ہے جتنی بھی بڑی ٹیمز آئی ہیں ریسرچ کرنے کے لیے ان میں سے کسی نے بھی نہ نہیں کہا ہے ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے خیر رانی رتنوطی جانتے ہی ہوں گے جن کا یہ محل مان سنگھ ان کے پتی اور یہ جو رانی رتنوطی ہیں یہ چطر سنگھ کی بیٹی تھی بہت سمیہ تک انہوں نے ایک ایسے تپسوی سے کوئی جگہ مہنگی جہاں پر وہ اپنی تپسیا کرتے تھے یہ تپسوی تانترک تھے اور ان کا جو مطلب اپنا ودیہ کا یا جہاں بیٹھ کر ان کا پوجہ کرنے کا ستان تھا یہ وہی سیم جگہ تھی جہاں پر آج یہ قلعہ بنا ہوا ہے ہوتا کیا ہے کہ راج امان سنگھ نے اس تانترک سے وہ جگہ مہنگی اس کے پیچھے تین کارنٹ تھے اس جگہ کو مانگنے کے پہلا کہ اس سے سیف جگہ کوئی بھی نہیں تھی دوسرا اس سے چھوٹی جگہ انہیں چاہیے ہی نہیں تھی اتنی بڑی جگہ پر ہی قلعہ بن سکتا تھا اور تیسرا اس قلعہ پر آ کر اپنا قبضہ جمع لینا پوسیبل نہیں ہو سکتا اگر بن جاتا تو وجہ تینوں طرف سے گھیرے ہوئے پہاڑ تین طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف محل کا دروازہ آئے گا تو آپ جو سامنے آپ کا ویرود ہی آ رہا ہے اسے روکنے میں آسانی ہوگی اگر چاروں طرف سے گھیرا جائے گا تو پریشانی ہوتی ہے نا لیکن صرف ایک طرف سے جب سامنے سے کوئی آئے گا تو آپ اسے ہرا سکتے ہو یہاں پر تپسوی کے پاس تانترک کے پاس راجہ بہت بار جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو آپ کا سیوق ہوں پرجا ہوں اور پرجا کا یہ کرتوے ہے کہ وہ اپنے راجہ کی بات کو مانے میں آپ کی بات کو مانوں گا بھی اور جیسا آپ کہیں گے ویسا بھی ہوگا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں راجہ نے کہا بتائیے آپ کی کونسی شرط ہے پہلی شرط کہ میں اپنا گھر اپنا مکان اپنی کٹیا جو ہے یہاں سے ہٹاؤں گا نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اور بتائیے دوسرا یہ جو آپ اپنا محل بنانے والے ہو اس کی پرچھائی سے مجھے پرابلم ہونے والی ہے اس کی پرچھائی اگر میری کٹیا پر میرے اس گھر پر پڑی تو انرث ہو جائے گا آپ دھوپ نہیں روک پاؤگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ کر بنائیں گے اگر بائی چان زیادہ اونچہ بن رہا ہوگا کہ آپ کے کٹیا تک پرچھائی آئے تو ہم اتنا اونچہ نہیں بنائیں گے اسے بات اچھی لگی یہ جو تانترک ہیں یہ کوئی سادھارن نہیں تھے انہوں نے اتنی گھوڑ تپسیا کر رکھی تھی کہ یہ اگر آج کی بات کری جائے تو ان کے لیے کوئی بھی بیٹھ کر اکیس دن پڑھنا ہوتا ہے یہ اکیس منٹ میں کر سکتے ہیں بینہ جائے یہ اتنے زبردستان ترکھتے اب آتے ہیں رانی رتنوطی کی اس بات پر جو کی بعد میں لوگوں کے سامنے آئی یہ بھی تنتر ودیہ کی گیاتا تھی یہ بھی جانتی تھی تو انہیں ٹوٹکے لیکن ان کے پتا نے انہیں ایک کمال کے ودیہ دے رکھی تھی انہوں نے پڑھائی تو کری تھی اس بارے میں انہیں کافی نالج تھی ٹوٹکے کے بارے میں لیکن ان کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بھی ٹوٹکا پڑ رہا ہے تمہارے لیے کوئی کسی طرح کی پوجہ کر رہا ہے جو کی تھوڑی نیگٹیو والی ہے تو تم تک پہلے ہی سمچار آ جائے گا تمہیں پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے گا تمہیں پہلے سے یہ کچھ نہ کچھ میرے لیے پڑ رہا ہے آج نہیں تو کل یہ جو اپنی ودیہ ہے مجھ پر چھوڑے گا ضرور تو وہ بھی تیار تھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا انہوں نے یہ بات راجہ سے بھی ڈسکس کری اور راجہ نے کہا کہ یہ تمہارے من کا وہم ہے وہ صرف اپنا کریائیں کرتے ہیں اپنا جو بھی ان کی سادنہ ہے وہ کرتے ہیں انہوں نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کرا لیکن اسے دن اسے دن یہ بات نجانے کیسے راجہ تک آئے کہ ہم نے تانترک کو تپسوی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وشو میں سب سے سندر رانی رتنا عوطی ہیں اور میری جو شادی ہوتی ان سے تو زندگی سفل ہوتی اور پتا نہیں کیا کیا یعنی وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں جب راجہ کو یہ بات پتا چلی تو راجہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان کے اس گھر کو ہم اپنے محل سے ہٹوا دیں گے راجہ نے وعدہ کیا تھا اور محل بننا شروع ہو چکا تھا لیکن راجہ اپنی بات پر نہیں رہے اور یہ جو تانترک ہے سامنے والے کے من آنکھوں سے پڑھ لیتے تھے رانی رتنا عوطی نے یہی بات کہی راجہ سے کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں تو مستقش کے بیچ میں دیکھ کر بات کرئے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال کر دیکھئے گا اور یہ بات آج بھی لاغو ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا اتارے جانتا ہے بھلے ہی وہ کوئی بھی ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات لگاتار مت کرئے گا ایک ایسی شکتی ہے جس کو ہم اگھوری کے نام سے جانتے ہیں اگر وہ پروپر اگھوری ہے تو سمیہ دیکھ کر اگر آپ پچاس سے ساٹھ سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ وہ بولو گے جو وہ بلوا دیں گے ایک منٹ بھی نہیں اس سے پہلے لیکن وہ اگھوری ہی ہونا چاہیے اگھوری کا ویش ڈالے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے خیر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تانترک ہے اس نے ان سبی کو جیسے ایک طرح سے بتا رکھا تھا کہ آپ کا محل اونچا نہیں بننا چاہیے پرچھائی نہیں آنی چاہیے راجہ نے ایک جگہ جا کر محل کو روک دیا تھا ان کے بیٹے نے پوچھا راجہ مان چنگ کے بیٹے نے پوچھا کہ اس سے اوپر کا جو گمبگ ہے جو محل تیار ہونا ہے یہ کیوں نہیں بن رہا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرواتے ہیں تو تانترک کے اس مکان پر پرچھائی جائے گی دھوپ روک جائے گی اور اس نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے منع کیا ہوا ہے اس نے کہا اگر ہم اسی طرح سے لوگوں کی سننے لگ گئے تو محل نہیں بن بائے گا محل کو جیسے بنانا ہے ویسے بنائیے باقی اس کو میں دیکھ لوں گا یہ جو من میں بات آ جاتی ہے نا کہ تانترک کو میں دیکھ لوں گا تو کر جو کرنا ہے اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے آج ہی میں کسی بھی بھوت پریت والی باتوں کو پرموٹ نہیں کرتا بس آپ کو ستر کر رہنے کے لئے بولتا ہوں کہ آپ مزاک مد بنائیے سچ نہیں ماننا بلکل مت مانیے میری یا کسی کی بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہو اسے ڈسلائک کرو لیکن اپنے من سے الٹا سیدھا گندہ یا اس کے بارے میں ہم تو مورڈن سائنس والے ہیں کچھ بھی الٹا سیدھا مطلق کو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے ڈسلائک کر دیا نیگیٹیو آپ کے دماغ کی جو سوچے آپ نے کومنٹ میں نہیں لکھی that's it final لیکن اس شکتی کے بارے میں مزاک نہیں آپ نہیں جانتے کہ آپ کون سی جگہ پر ہے کیا پڑا یہاں پر کوئی بھی ایسی پریت آتما آپ کے گرد گرد گھوم رہی ہو کیا پتا جس کو آپ کی بات بوری لگ جائے سمجھ رہے ہو ایشور پکار سنتے ہیں ایسے پریت بھی سنتے ہیں اور وہاں پر کئی لوگوں نے انبھف کیا ہے تو سب جھوٹ بھی نہیں ہیں خیر ہوتا کیا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح سے بنانا شروع کر رہا تو اس نے دوبارہ سے ایک میسج بھیجا کہ آپ کا محل ہے اسے یہی پر روک لیجئے انیتہ پورے بھانگڑ میں یہ قلعہ خندر بدلنے میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو ان کے پاس جو میسج واپس گیا تانترک کے پاس اس میں یہی تھا کہ آپ کی بات کو زیادہ دھیار نہیں دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے جگہ چھوڑ دیجئے ادروائز آپ کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے ایک تو آپ نے غلط کام کیا وعدے سے مکر گئے دوسری بات آپ جو آپ کو میسج آیا اس کا بھی آپ نے نیگٹیو جواب دے دیا تو یہ بات اسے بہت بری لگ گئی اب اس نے ٹھان لیا کہ جس چیز کا اسے گھمنڈ ہے راجہ کو دو چیز کا گھمنڈ ہے کہ وشو میں سب سے سندر جو ہے اس محلہ سے اس کا ویوا ہوا ہے یہ گھمنڈ بھی ابھی جائے گا رانی کے لیے اس نے ایک اتر تیار کرنا شروع کرا جس کو وہ استعمال جب کریں گی تو وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے ویوا کرنے پر اتاولی ہو جائیں گی انہیں ان کے پاس ویوا کے لیے آنا ہی ہوگا دوسرا راجہ کا یہ جو محل بن رہا ہے جس کا اسے بہت زیادہ گھمنڈ ہے اس کے اندر یہ کبھی رہ نہیں پائے گا اس کے آس پاس یہ جو ہریالی ہے یہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ سب یہاں سے جائیں گے اور ایک طرح سے اس کا یہ میسیج بھی رانی رتناوتی نے محسوس کر لیا کیونکہ ان کے پاس یہ ہنر تھا وہ پہلے سے ہی چیزوں کو بھاپ لیا کر دی تھی رانی نے راجہ سے کہے بنا اپنے ساتھ جو ان کی سکھیاں رہتی تھی ان سبی سے کہا کہ اب وہ جو بھی مجھے بھیجنے والا ہے اس کے لیے تیار رہنا تم میں سے کوئی اسے استعمال نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ وہی وہ تانترک ہے وہ آپ کے لیے اتر کیوں بھیجے گا رانی نے کہا کہ دیکھنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے اسی سمیہ کچھ دیر بعد کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تانترک ہیں انہوں نے آپ کو یہ بھیٹ دی ہے اور کہا ہے کہ راجہ نے تو میری بات نہیں مانی کیا میری رانی میری کہی بات مانے گی اور اس اتر کو استعمال کرے گی رانی نے وہ اتر واپس دے دیا اس کے اندر اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے اور کہا کہ یہ رانی کی طرف سے ہے کیا ہمارے پریے تانترک اس کا استعمال کریں گے گلتی سے جب وہ سندیشہ تانترک پر رہے تھے ان کے ہاتھ سے وہ اتر کی شیشی چھٹک گئی کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کرود ہٹ تھا یہ کیونکہ اسے یہ چیز پتا چل گئی کہ میرے اوپر اس نے کالا جادو کیا ہے میں اسے پیار کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اور اس کے پتی نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب اس کا بھرپائی پورا بھانگڑ کرنے والا ہے جب وہ جا رہا تھا تمام بھی لگی تھی راجہ بھی وہیں تھا رانی بھی وہیں تھی اور اس کا بیٹا بھی وہیں تھا اور اس نے جاتے وقت میں کہا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہاں پر کوئی بھی نہیں رکے گا پرندہ بھی گھر کے اندر آج سے اس قلعے کے اندر میری آتم آواز کرے گی اور اگر تم سب میں حمت ہو تو اب یہاں پر محل بنا کر رکھ کر دکھانا آپ سبی سے کہتا ہوں کہ یہ جگہ چھوڑ دینا ورنہ جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے صرف اور صرف وجہ یہ راجہ رانی ہونے والے ہیں لوگوں نے بس یہ سوچا کہ یہ بس چاہتے ہوئے بولایا الٹی سیدھی باتیں اس سے کوئی سینس نہیں بنتا لیکن کئی سال کئی مہینے یا کئی دن بعد نہیں کچھ گھنٹے بعد ہی عجیب عجیب خبریں آنے لگ گئیں کسی نے بتایا کہ سامنے والے مکان کی کسی کی چھت گھر گئی جو کی بھانگڑ کے سامنے بنے ہوئے تھے کسی نے بتایا کہ ہم نے تانترک کو ابھی محل کے اندر دیکھا ہے ایک جنگلے کے پاس وہ کھڑے ہیں راجہ رانی کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سامنے تو وہ پڑے ہوئے ہیں مرتھ ہیں وہ ایشور کے پاس جا چکے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تانترک کو محل کے اندر دیکھا ہے یہ دن پرتی دن باتیں بڑھنی شروع ہو گئیں لیکن تین چار دن کی بات تو باد کی ہے یہاں کچھ ہی منٹوں میں کچھ ہی آرس میں لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اس جگہ کو چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ ان سبھی کو کچھ ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس جگہ پر ہم ہیں جہاں پر بھی ہم کھڑے ہیں یہاں ہمارے پیر جم جاتے ہیں کوئی ہمارے پیر پکڑ لیتا ہے اور پھر ہل نہیں پا رہے ایسا ہی نہیں لگ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تانترک کو گھر میں دیکھا ہے جس جس کو بھی ایک ایک بار یہ انوباب ہوا سب نے جگہ چھوڑنی شروع کر دی اور ان کا جو بیٹا ہے جو تانترک کا بیٹا ہے اس نے اس جگہ آ کر تقریباً بتاتے ہیں جیسا کس سے کہانیوں میں اور آرٹیکلز میں ہیں تقریباً گیارہ سال اسی محل کے سامنے بیٹھ کر گھور تپسیا کری تھی جس کے بعد اس نے ان سبھی کو یہاں پر روک دیا اپنے پتا رانی اور راجہ کو رانی رتناوتی مان سنگھ اور تانترک آج بھی اس قلعے میں ہیں انہیں جو جگہ بنا کر دی ہے ان کی آتماؤں کو جو جگہ بنا کر دی ہے وہ ان کے بیٹے نے دی ہے اور یہ تانترک کا بیٹا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سے بھی لوگوں نے سمپر کیا تانترک کے پوتے سے ٹھیک ہے اور اس نے یہ بتایا کہ میں اپنے دادا کی ودیہ جتنا تو نہیں جانتا لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو اس وقت ہوا ہے آپ کو محسوس کرا سکتا ہوں اب جب کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے نا تو بہت سارے لوگ جو چیلنج دیتے ہیں ان کے موں میں دھائی جم جاتی ہے کہ بھئیہ اب یہاں پر اپنا گیان اور الٹی سی دی باتیں نہ کری جائے تو بہتر ہے کیونکہ سامنے والے کا کانفیڈنس بولتا ہے خیر کہا جاتا ہے کہ کچھ سمیں تک یہاں پر جب لوگوں کو عجیب عجیب محسوس ہونا شروع ہو گیا تو یہاں سے جانا شروع ہوا جو رانی ہے یہ بھی جلد ہی چلی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ گئی ہیں تو سیم ویسی ہی شیشی ان کے ہاتھ کے پاس ملی تھی جیسی اتر کی شیشی تانترک نے دی تھی تو لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تانترک نے جیتے جی جو نہیں کر پایا وہ اس دنیا سے جانے کے بات کر دیا ان کا ویوہ ہو چکا ہے لیکن یہ جو راجہ مان سنگھ ہے یہ بھی اس دکھ میں جلدی چلے گئے یہ سنسان ویران ہونا شروع ہو گیا اس ایڑیا سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور یہ کوئی جگہ ایسا نہیں کی خراب تھی کبھی بھی خراب نہیں تھی آج بھی آپ جائیں گے تو خراب تو کہیں سے بھی نہیں ہے اب ٹورس پلیس بن گیا ہے لوگ آتے ہیں گھومنے لیکن سرکار نے بھی بڑا بڑا ایک بورڈ لگا رکھا ہے آپ کے لیے سابدہنی کے طور پر کہ آپ کو رات میں یہاں پر انومتی نہیں ہے رکنے کی بہت سارے لوگ ہیں جو کی گئے بھانگر جنہوں نے ولوگ بنایا جو نہ جانے کیسے رات کو رک گئے اور اچھا ایک چیز میں کلیر کرتا ہوں آپ وہاں پر کوئی بھی تریا کا اپکرن لے کر جاتے ہو جس سے بھوت پریت یہاں پر ہے نہیں ہے پتہ لگتا ہے اس کے اندر ہمیشہ ہی آتا ہے لیکن کبھی کبھی بیچ میں دو چار بار ایسے بھی سامنے معاملے آئے ہیں جس میں جو گیا اس کے سامنے کچھ آیا ہی نہیں میں نے بہت پہلے کہیں پڑا تھا کہ یہ پریت ہے کوئی آپ کے بولی وڈ کے ستارے نہیں جو آپ کے کہے انسار آپ کی من کی وجہ سے آپ کے سامنے آ جائیں ان کو بلانا بہت آسان بھیجنا بہت مشکل لیکن ان کی اپستیتی کو محسوس کرنا بہت آسان ہے کہا جاتا ہے کہ بھانگر میں جیسے ہی آپ دوار سے اندر آتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر جو ایک خالی کیا کہیں گے اسے جگہ ہے وہاں پر کسی ایشور کی کبھی مورتی ہوا کرتی تھی لیکن وہاں پر بیٹھا ہوا تانترک دکھنے لگ گیا تھا تو وہ جگہ بلکل سے خالی کرتی گئی بالا جی کی اب وہاں پر ایک مورتی پرتیمہ لگائی گئی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سے دور مطلب جہاں سے قلعہ دکھتا ہے وہاں اس گھر میں بھی آپ کو کچھ عجیب سے محسوس ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ کا گھر اس سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے اور آپ کو وہاں سے یہ قلعہ دکھ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں بھی اگر آپ ان تینوں کو یاد کرتے ہو تو ہاں کچھ سمجھا سکتا ہے بہت پریت آتما ہوتے ہیں اور لوگوں نے یہاں پر پائل کی آواز بہت سنی ہے پورے محل میں کوئی نہیں لیکن پائل کی آواز رات میں بارہ دو بجے کے بیچ میں آتی ہے چیخنے کی آواز آتی ہے کبھی کبھی تو جیسے کہیں نرتے ہو رہا ہو ڈھولک کی اور تبلو کی کچھ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں دھیرے دھیرے لوگوں نے اسے بھوتیا محل بولنا شروع کر دیا تھا اس بھانگڑ کے کلو کو لوگ یہاں پر دیر رات نہیں آتے تھے رات کی بعد چھوڑی ہے دن میں بھی لوگوں نے اس طرف آنا بند کر دیا تھا یہ تو آج کی ڈیٹ میں لوگوں نے دوبارہ سے اس طرف کا رکھ کرا لوگ آتے ہیں گھومنے کیونکہ دیکھنے میں بہت سندر ہے بہت بڑا ہے آپ آئیے بیٹھئے خانہ خائیئے کچھ بھی کریے کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن رات میں آپ سات بجے کے بعد اگر رکھتے ہیں چھے بجے کے بعد جیسے گورنمنٹ نے بولا ہے تو ہاں کچھ بھی عجیب ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے ایک بڑے چینل کے لوگ گئے تھے یہاں پر شوٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے کیا مورکتہ کری کہ وہ پرانے سمیے کو دوبارہ دہرانا چاہ رہے تھے انہوں نے تین ایکٹر تیار کرے ایک رانی کا رول کر رہی تھی ایک راجہ کا اور ایک تانترک کا یہ ابھی تینوں تیار ہو کر آئے نہیں تھے تینوں اپنے وین میں تھے تیار ہو رہے تھے کیامرہ لگ چکا تھا تب ہی کیامرہ مطلب جو کیامرہ آپریٹ کر رہا تھا کیامرہ میں جو تھا اس نے کہا کہ میں نے جو ہماری ایکٹریس ہیں ان کو اس دیوار کے پیچھے سے مطلب کھڑکی میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے ان سے کہیے کہ شوٹنگ ادھر سامنے ہونے والی ہے آپ اس طرف کیا کر رہے ہو انہیں بلواؤ لوگوں نے اس طرف جا کر ڈھوننا شروع کرا کچھ دیر بعد ان کی کلاکار جو کی ایکٹنگ کرنے والی تھی وہ آتی ہیں کہ آپ کسے ڈھون رہے ہو اب یہاں چنتہ کا وشہ بن گیا کہ تم ابھی محل میں تھی اور اس کا دروازہ ادھر تو کہیں ہے ہی نہیں تم آئی کہاں سے ہو اس نے کہا کہ میں ابھی محل کے اندر کیوں جاؤں گی میرا تو شوٹنگ بہار کا ہے نا کسی نے کوئی بات نہیں کری یہاں سے سب نے سمان پیک کرنا شروع کر دیا سمان کو یہاں پر لگانا لائٹوں کو ارنج کرنا پرمیشن کرنا یہ ساری باتوں میں بہت سمیل لگا تھا لیکن انہوں نے اتنی جلدی جلدی وائنڈ اپ کرا کہ پیک اپ ہو گیا نکلو یہاں سے لوگوں نے یہاں ان تینوں کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا رانی راجہ اور تانترک کو اس کے بعد ان میں سے کوئی نہیں رکا کہتے ہیں کہ ڈرائیور کا یہ بات آیا تھا سامنے جو ان کی بس چلا رہا تھا کہ مجھے بس کے سامنے ایک لال جوڑے میں دلن روپی کوئی محلہ دکھی تھی اور میں نے وہ بعد میں لوگوں سے ڈسکس کرا جب ہم اس بھانگڑ کے قلعے سے کافی دور چلے گئے تھے اب کیا سچ ہے کیا نہیں اس میں نہ آپ کچھ ایک دم کرسٹل کلیر بات کر سکتے نہ میں کیونکہ ہم جو کس سے ہم جو باتیں ہم جو آرٹیکل پڑھتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نے محسوس تو کیا ہی ہوگا کہاں سے اس کے پاس یہ والی انفرمیشن آئی اور ایک ہے جنہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف من سے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور بڑی عجیب بات بتاؤں یہ کسی سے ملے نہیں انہیں سپنے میں دو لوگ دکھیں تو انہوں نے کسی سے سمپرک کرا جن بھائی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ باتیں سن کر فوٹو بنا دیا کرتے تھے تو جو چتر بنا یہ تانترک اور رانی کا تھا جو ہی کہتے تھے نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں وہاں پر گیا ہوں تین بار گیا ہوں مجھے کوئی بھوت پریت والی گھٹنا محسوس نہیں ہوئی اور مرات کو آٹھ بجے تک رکھا ہوں ایسا تھا ویسا تھا اسے سپنے میں دو لوگ بکھنے لگ گئے تھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنے ہونے کا پرمان دے دیا کہ ہم وہاں بھی تھے اور وہاں سے جو جو گھر آ گیا ہے ہم یہاں تک بھی آ گئے ہیں جیسے ایشور کا ایک ساتھ کئی جگہ ہونا پوسیبل ہوتا ہے نا ایسا پریتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں تو آج کی آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور اچھا لگا تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جائے ویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے میرا نام نتنے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیب جائے بھولے نات تانے بعد